قرآن شریف اسے جہارت کی حد ہے لا الہ الا اللہ موجود ہے محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے اور وہ یہ منافقون والی صورت میں اس کا ہمارہ دیارہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ یہ منافقین تیرے پساتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اللہ جانتا ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے تو گواہی کی تصدیق بھی فرما دی تو یہ گواہی دینا ان کے اسلام ظاہر کرنے کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے قرآن کریم اگر یہ کلمہ کا حصہ نہیں تھا تو خدا تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا اور وہاں لا الہ الا بیان نہیں کیا اس لیے کہ وہ مبسی نہیں تھا لا الہ زیر بحث نہیں تھا اللہ کو تو مانتے تھے محمد الرسول اللہ کے رسالت میں شک کرتے تھے تو وہاں صرف وجہ اسلام محمد الرسول اللہ کی تصدیق ہو گئی وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ عالم ہوئے یا يَعْلَمُ عَنَّكَ رَسُولُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اور یہ گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے اوٹ میں چھپ کر اپنی بیدینی کو ظاہر نہ ہونے دیں سمجھے ہیں تو قرآن تو اتنا واضح رکھلا ہے کہ اس سے بلفرے بھوئی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تبیر چیڑی ہو اس سے آپ کیا بحث کریں گے